اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آپ سب کیسے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی حفظ آمان میں رکھے آمین تو چلیے ناظرین آج اسی اغسط ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کوکنگ لوگ اور امید بھی کروں گے آپ سب کے روزے عباد سب کچھ اچھے سے گزر رہا ہے اللہ پاکہ میں سے ہی توفیل کرتے ہیں آمین آمین سم آمین تو ناظرین میں ج سموسے وہ میرے طریقے سے ناظرین امید کرتے ہیں ہم سب کو پسند آئے گا دیکھیں میں نے آدھا کلو مٹن کا خیما لیا ہوا ہے اور میں نے تھوڑا دا ٹماٹر لیا ہے ایک آلم لیا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے رکھ لیا ہے پھر مٹر لیا ہے ان کو بھی بھیگو کے میں نے رکھ لیا ہے پھر میں نے ایک پیس چاپ کر کے لیے ہے تھوڑی سی دھنیا کٹ کے لیے ہے اور تھوڑی سی کستوری میتی ایک چاپ چدر لسن کا پیسٹ اور ہمارے سکھے مسالے میں لالمش پوڑھوڑ تھنیا پوڑھر حلدی پوڑھوڑھر نامک گرام مسالہ تو اچھے لیے ناظرین پہلے ہم ریڈی کر لیتے ہیں ہمارے سموسے کا یہ جو سٹفنگ ہے وہ پھر ہم بنائیں گے سموسے تو جب تک یہ بن رہا ہوگا تب تک میں بھی آٹھا بھی گوندوں گی ٹھیک ہے ناظرین تچل یہ ٹائم ساہاں نہ کرتے جلتے ہیں چھٹ پڑ سے پھر ہم بنائیں گے مٹن کے سموسے ناظرین میں نے کوکر لے لیا ہے کوکر کے اندر میں نے ایک جمچ آئل دال لیا ہے اور لگ بھک یہ کرم بھی ہو چکا ہے ناظرین تچلی بسم اللہ پڑھ کے ہم پیاس کو آج کرنے گے پہلے تو اس کو ہم تھوڑا سا سفائٹ لیں گے کیونکہ ہم یہی پہلے کر رہا ہے اور تھنڈا بھی کرنا ہوتا ہے پہلے پہلے اس کو رڈی کر لیں گے پھر ہم بنانے کی تیزاری سکار کریں گے سموسوں کی پہلے اس کو تھوڑا سا فرائٹ سامنے پھر دیں گے یہ لنگنا ہو جائے ہماری ویڈیو ناظرین دیکھیں ہماری پیاس ہلکی سی برون ہو چکے اب بسم اللہ پڑھ کے ہم اس میں اگر کوکن کے پیٹ پھائٹ کرنے گے بسم اللہ ہمیں رہی ہمیں رہی ہمیں دیکھتے ساتھ ساتھ ناظرین ہم اس میں ایک کر لیں گے کماٹر کو بھی کیونکہ وہ اچھے سے ہمیں پکنے ہیں چیزے ساپس ہونا ہے اس کے بسم اللہ ہمیں رہی ہمیں موسکر جو بسم اللہ سال یہ کل جائے گے اور حکماتے بھی اس میں ہی اچھتے گل جائیں گے تو پھر اس کو تھوڑا سا ہم پکا لیں گے پھر ہم باقی کے چیزیں اس میں آٹ کریں گے تو مازے لے گئے ماشاءاللہ کتنا پانی اس میں خود چکا ہے تو چلیے جب تک اس کا پانی ہے ہم اسی میں سار چیزیں آٹ کر لیں گے اور پکا بھی لیں گے جلدی جلدی سے تو پہلے میں سکھے مسائلہ آٹ کروں گے نا دیں بسم اللہ الرحمنہ ہم بلکل بھی پانی آٹ نہیں کریں بس اس میں کیونکہ ہمیں جو سموسک کے لئے مسائلہ کھائی ہے سکھ سکھ ہی ہونے چاہیے نہ ہی کہ پانی تو اس میں ہم سار چیزیں آٹ کر بھی جلدی جلدی سے دو سکھی لگا دیں گے تو اب آلو آٹ کر دیں گے سور نا دیں اب ہم اس میں آلو آٹ کر دیں گے چھوٹے چھوٹے پیچس کیجئے گا ما شاہ اللہ تو اب ہم اس میں مٹل رکھے ہیں جو مٹل رکھے ہیں ان کو آٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ دھنیا جو ہم نے کٹ کے رکھا ہے ان کو اور تھوڑی سی کسٹوری میتھی ایک میٹ نازم اس کو اچھے سی مکس کر لوں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو ٹھیک ہے نازم دیکھیں میں نے سارے چیزیں اس میں مکس کر لیا ماشاء اللہ سے پانی بلکل بیاد نہیں کیجئے گا میں ایک دو سیٹی لگا دوں گی نازم تاکہ ہمارے سیما جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اگر اس کے بعد بھی تھوڑا سا پانی بجے گا تو ہم پھر سے پکا پکا کے سارا اس میں ہی سکا دیں گے دیکھیں دیکھیں اس کو دو سیٹی مگا لوں نازم دیکھیں میں دو سیٹی لے لیتی اور تھوڑا تھوڑا سا پانی مجھے لگ رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا پکا لیں گے دیکھیں نازم اچھے سے اس پانی کو جوالیں گے دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ابھی بھی تو چلیے اس کو اچھے سے پکا لوں پھر تھنڈے کے لئے رکھ دوں گی دیکھیں میں نے آٹا بھی گون لیا ہے نازم بس اب سموسے تیار کرنے کی باری ہے نازم اب ہم بناتے ہیں سموسا تو نازم دیکھیں اس طرح سے میں نے بیل کے اس طرح سے کٹ کر لے لیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے نازم اس طرح سے ہم اس طرح سے کر لیں گے ٹھیک ہے نازم پھر ہم آٹے کا پیس جو ہے اس طرح سے یہاں سے لگا دیں گے ٹھیک ہے نازم دیکھیں پھر ہم کیا کریں گے نازم اس کو اٹھائیں گے پھر اس کو اس طرح سے کور کر دیں گے تاکہ اچھے سے چپک جائے دیکھیں نازم ٹھیک ہے پھر کیا کریں گے اس کو گھومانے کے بعد نازم ہم اس کو کیا کریں گے اس طرح سے پکڑیں گے پھر اس کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اوپن کرنے کے بعد ہم ہم نے جو بنا کے رکھا ہے سٹفنگ اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے نازم ایک میٹ نازم میں ڈال لوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو نازم دیکھیں اس طرح سے سٹفنگ کر لیں گے ایک میٹ میں آپ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھیں نازم سارا میں نے اس طرح سے ڈال لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے طرف بھی جو ہم نے آٹے کا بنایا ہوا ہے تھوڑا فنگر کی مطل سے کیا کریں گے اس طرح سے لگا لیں گے پھر اس کے اوپر کور کر دیں گے تاکہ ہم جب بھی فرائے کریں سموسا وہ باہر نہ اس کی سٹفنگ جو بھی ہے اس طرح سے باہر نہ نکلے ایک میٹ نازم اس طرح سے فنگر کی مطل سے کرنے سے اچھے سے ہو جائے گا تو دیکھیں ما شاء اللہ سے نازم سموسا پھر اب ہم کیا کریں گے اس کو کیا کریں گے اس طرح کور کر دیں گے ما شاء اللہ تو اس کو بھی آٹے کا جو ہم نے بنا کے رکھا ہے پیش اس کو لگا لیں گے ایک میٹ نازم میں لگا لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو اگنور کیجئے گا نازم کیونکہ میرا ہینڈ میں موبائل ہوتا ہے تو میں بار بار کٹ کرنا پڑتا ہے اس بات کو اگنور کیجئے گا اور مجھے سپوٹ کیجئے تو نازم دیکھیں سموسا بن کے تیار ہو چکا ہے اب بس اسے فرائے کرنے کی بھی آ رہی ہے ما شاء اللہ سے دیکھیں نازم جیسے بھی آئے ہمیں گھر میں بنانا چاہیے میں پہلے سے بھی بولتی ہوں تو دیکھیں ما شاء اللہ سے میں نے آئیل بھی گرم کے لیے رکھ لیا ہے اور تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں چلیے نازم ہمیں پہلے کیک کر کے سموسا فرائے کریں گے پھر ہم بن جائے گا ہمارا مٹن خیما سموسا نازم دیکھیں سموسے بنا کے رکھ لیا ہے میں نے تھوڑے سے کیونکہ ٹائم بھی بہت تھوڑا آتا تو چلیے پہلے ہم اس کو فرائے کر لیں گے باقی کے بعد میں کریں گے پہلے ہم ان کو فرائے کر لیں گے میں نے آئیل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے نازم تھوڑی دیکھیں تو نازم چلیے ہمیں اتنا بھی گرم نہیں کرنا ہے آئیل کو نایل ہمارے سموسے جل جائیں گے تو ہم لوک لیم پہ ہی فرائے کریں گے پسم اللہ پڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایک طرف سے ہم اچھا سے فرائے کر لیں گے پھر پلٹیں گے ٹھیک ہے نازم تو نازم دیکھیں ہمارے سموسے لگ بار دیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ ہم اس کو آرام سے پھرٹ لیں گے دیکھیں نازم چلیے نازم میں اور تھوڑ پکا لوں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ جو باقی کے بھی ہیں ان کو بھی میں فرائے کر لوں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو نازم دیکھیں ہمارے بٹن سموسوں کا فائنڈل لگ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور امید پہ کروں گی نازم آپ سب کا پسند آئے ہوگا تو ہمیں جیسے بھی آئے ویسے گھر میں بنا کے کھانا چاہیے نازم آپ کو ہی پتہ میں پہلے سے بتاتی ہوں تو دیکھیں شاپس میں وہی تیر میں بار بار وہی فرائے کرتے رہتے ہیں تو اسے تو اچھا ہے بچوں کے لیے ہم گھر پہ ہی بنا کے دیں تو دیکھیں ماشاءاللہ پلیز نازرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا چھے چھے کمینٹس کیجئے گا اور لازمی لائک کیجئے گا تو چلی رازی راز کے لیے اتنا ہی کل پھر میں ایک نئی تازہ ریسی پی کے ساتھ آپ کے بیچ میں ہوں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ فیز نازرین ٹیک کے لیے دوامی یاد رکھنا اور مجھے سپورٹ کنا نہ بھولیے گا